ہیلو دوستو ویلکم ٹو ماری ٹو چینل میں شادا پھان دوستو آج بات کریں گے خاصی زخام بخار سے جوج رہے تو کھائیں یہ چھے چیزیں پاس نہیں بھٹکے گی کوئی بیماری خاصی زخام بخار سے جوج رہے ہیں لوگ تو ان چھے چیزوں کا استعمال کریں پاس نہیں بھٹکے گی کوئی بیماری دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سردیوں میں کئی طرح کے ویکٹیریل اور وائرل انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے لیکن ڈائیٹ میں کچھ خاص چیزوں کو شامل کر آپ انفیکشن سے اپنا بچاپ کر سکتے ہیں دوستو سردیوں میں خاصی زخام اور بخار جیسی سمسیاں عام طور پر لوگوں کو پرشان کرتی ہیں ٹھنڈ کے موسم میں ایمونیٹی سلو ہونے کی بجہ سے ہمارا شریر بیماریوں سے لڑ نہیں پاتا اس موسم میں کئی طرح کے وائٹیریل اور وائرل انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے لیکن ڈائیٹ میں کچھ خاص چیزوں کو شامل کر آپ انفیکشن سے اپنا بچاپ کر سکتے ہیں دوستو نمبر ایک پہ ادرک ادرک میں انٹی انفرامنٹری گن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی انٹی مائکروبیل اور انٹی کینسل پروپرٹیز کا بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ فلو میں بھی جی مچ لانے کی دکت میں رہت دیتے ہیں وائرل انفیکشن سے بچاپ کے لیے آپ ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں اوٹس دوستو اوٹس میں گھولن سیل فائبر پایا جاتا ہے جو کارڈیاک ہیلتھ کو بوشٹ کرنے کا کام کرتا ہے وہیں اس میں زنک کی ماترہ ہوتی ہے جو امیون سسٹم کو مضبوط رکھتا ہے اوٹس میں موجود فائبر آتوں میں انفرامیشن کی سمسیہ سے راحت دلاتے ہیں یہ پیٹ میں ایٹن اور ڈائریا کی سمسیہ میں بھی کارگر ہیں دوستو لیسن کا یوز کر سکتے ہیں لیسن کا استعمال سبجی کا سواد بڑھانے کے لیے تو کرتے ہی ہیں خاصی اور زخام میں بھی اس کا سیون لابدائک مانا جاتا ہے لیسن میں کیلشیم پوٹیشیم اور سلکیورک کمباؤنڈ ہوتے ہیں جو انفیکشن فائلانے والے وائکٹیریا کو روکتے ہیں اس میں ایمیون فنکشن ٹھیک رہتا ہے دوستو یاگرٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یاگرٹ میں کیلشیم ویٹامینز منلرز پروٹین سمیت کئی طرح کی پرو وائٹک پروپیٹیز ہوتی ہیں یہ سبھی چیزیں ایمیون سسٹم کو بہتر بناتی ہیں اس میں آپ انفیکشن سے لڑ پاتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو پہلے کپ کی سمسیہ ہے تو اس کا سیون نہ کریں دوستو شاہد بھی لے سکتے ہیں شاہد میں موجود انٹی وائکٹیریا اور انٹی مایکروفیل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور اس لئے سردیوں میں اس کا سیون فائدہ مند مانا جاتا ہے یہ وارڈی کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو بھی مجبوط کرتے ہیں اس میں موجود انٹی وائکٹیریا تتب خاصی اور گلے کی خراس میں راحت دلاتے ہیں کیلے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیلے میں بھی گھلن سیر فائبر پایا جاتا ہے یہ ڈائجیشن کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں پوشک تتب اور کلوری ہوتی ہیں یہاں دی گئی جانکاری گھریلو نقصو اور سامان جانکاری پر آدھارت ہے اسے اپنانے سے پہلے چکستیے سردہ ضرور لیں دوستو دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں